بخاری و مسلم کے حدیث ہے جس کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ہیں جن کو اللہ جلل شان ہوں اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جنگہ آتا فرمائیں گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا نمبر ایک آدل بادشاہ نمبر دو دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو چوتھے وہ دو شخص جن میں اللہی کے واسطے محبت ہو اور اسی پر ان کا اجتماع ہو یعنی اسی پر ان کا ملنا ہو اور اسی پر ان کی جدائی پانچوے وہ شخص جس کو کوئی حسین شریف عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہیں چھٹے وہ شخص جو ایسے مخفی طریق سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوں ساتھوے وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے بریوایتِ ثابت بنانی رحمت اللہ لے ایک بزرگ کا مقالہ نکل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری قوم سے دعا قبول ہوئی لوگوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے فرمانے لگے کہ جس دعا میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے ان ساتھ آدمیوں کا جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے ابھی حدیث میں پڑا ہے ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور رونے لگے اس شخص میں دو خوبیاں جمع ہیں اور دونوں بہت عالی درجے کی ہیں ایک اخلاص کہ تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشکول ہو اور دوسرا اللہ کا خوف یا شوق کہ دونوں میں رون آتا ہے اور دونوں کمال ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دون تھنوں میں واپس نہ جائے اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن بات ہے بس ایسے ہی اس کا جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے حتیٰ حتیٰ کہ اس کے آنکھوں میں سے کچھ زمین پر ٹپک جائے تو اس کو قیامت کے دین عذاب نہیں ہوگا ایک حدیث مائیہ ہے کہ دو آنکھوں پر جہنم کی آنگ حرام ہیں ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ جو اسلام کی اور مسلمان کی کفار سے حفاظت کرنے میں جاگی ہو ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو اس پر جہنم کی آنگ حرام ہے اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی ہو اس پر بھی حرام ہے اور جو آنکھ ناجائش چیز مثلاً نامحرم وغیرہ پر پڑھنے سے رکھ گئی ہو اس پر بھی حرام ہے اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی ہو اس پر بھی جہنم کی آنگ حرام ہے ایک حدیث مائیہ ہے